مہنگائی کے حوالے سے آپ کو یہ بتائیں کہ مہنگائی نے عوام کا جینہ دو بھر کر دیا سبجیر پھل عوام کی قوت خرید سے باہر پیاس دو سو چالیس روپے ٹیماتر سو روپے اور ادرک چار سو پچاس روپے فی کلو اور وی ایک سو ساٹھ روپے فی کلو شیب تیم سو پچاس روپے فی کلو جبکہ کیلہ ایک سو چالیس روپے فی درجن فیروخت کیا جا رہا ہے عبدالقادر سے بات کریں گے عبدالقادر آج کے ریٹس کے بارے میں بتائیے آج جو بلکل آج جو مارکیٹ سمیٹی کی جانب سے سرکاری ریٹس میں جاری کیا گیا اس میں دو سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا لیکن دیگر سبزی میں جوہاں وہ بھی سرکاری ریٹس میں مہنگے دام افروپ کی جاری ہیں روزانہ کی بنیاد پر صبح سویرے انتظامیاں جو ہے وہ سرکاری ریٹس جاری کرتی ہے جس میں سبزیوں اور فالوں کی قیمتیں آج جو ہیں ان کا تائیوں کیا جاتا ہے کہ آج سارا دن شہریوں کو سبزیوں کیسپاؤں ملیں گی پیاز دو سو دہ سر پر مقرر کیا گیا آج سرکاری ریٹس میں لیکن مارکیٹ میں پشک درجاول پیاز جو ہے دو سو چالیس روپے تک فروک کیا جارہا ہے درجاول دام اٹر کی قیمت ستر پر مقرر کیے گی لیکن مارکیٹ میں درجاول دام اٹر سو روپے تک فروک کیا جارہا ہے جبکہ درجاول دχ� und سو ستر روپے فیک کلو تک فروک کیا جارہا ہے لہسن دوسو پچھانویں روپے مقرر کیا گیا لیکن مارکیٹ میں تین سو نفذی روپے تک فروک کیا جارہا ہے اسی طرح درج جو ہے وہ تین سو پینسٹھ روپے مقرر کیا گیا لیکن فروک چاسو پچھاس روپے فیک کلو تک مارکیٹ میں جو ہے وہ درج کیا جارہا ہے موسمی سبزیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو تیمہ بھارکی ساٹھ روپے کے برقس اسی روپے مکر روک کیے جارہے ہیں جبکہ آلو تیس کے برقس چاس روپے تک میتھی ساٹھ کے برقس اسی روپے تک لیکن ساٹھ کے برقس اسی روپے تک لیکن ساٹھ کے برقس اسی روپے تک لیکن ساٹھ 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 روپے ت ساٹھ روپے فی کلو تک پروک کی جارہی ہے پھول گوبی چھتیس روپے ہم کر رہے کی گئے لیکن پھول گوبی کی پھول پچاس روپے فی کلو تک کی جارہی شملہ میر چوہتر روپے ہم کر رہے کی گئے لیکن سو روپے فی کلو تک کی جارہی عربی سو روپے سرکاری ریلس میں ہم کر رہے کی گئے لیکن عربی کی پھول پچاس ایک سو ساٹھ روپے فی کلو تک کی جاری مطر آج دو روپے مہنگے کیے گئے ایٹ سٹھ سے قیمت بڑھا کر ستر روپے کر رہے گئے لیکن ستر کے برقس مارکٹ میں مطر جو ہے نوی روپے فی کلو تک فرو کیا جارہے ہیں پھلوں کی سرکاری ریلز میں آج سیف کی قیمت دو سو پین تالیس روپے کر رہے کی گئی ہے لیکن مارکٹ میں سیف جو ہے تین سو پچاس روپے فی کلو تک فرو کیا جارہ ہے کلہ درجہ ایٹسو پچاس روپے فی درجہ تک فرو کیا جارہ ہے اگن سو پچاس روپے فی کلو تک فرو کیا جارہ ہے اور ستہ ستہ پھل سرکاری ریلیس میں دچ کیا گیا وہ اندود ہے جس کی قیمت چوہتر روپے ہم ترکی گئے لیکن مارکٹ میں چوہتر کے برقس اندود بھی جو سو روپے تھی کلو ترک کیا جا رہا ہے تمام سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ سرکاری نرک ناموں کے برقس نینگے داموں فروک کی جاری تو عبدالقادری یہ بتائی گا تقریباً ایک سو روپے سے لے کر ڈیٹ سو روپے تک جو سرکاری ڈیٹ لسٹ سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں جو دکاندار ہیں تو زلہ انتظامیہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ان کا پھر کیا کام ہے آج بلکل دکاندار جو ہیں مختلف سبزینوں کی قیمتیں جو ہیں وہ اضافی شہریوں سے وصول کر رہے ہیں اور اس حوالے سے جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں وہ ان سرکاری نرک ناموں کو ہی کاؤنٹر چیک کرتے ہیں کہ مارکٹ میں آیا ان سرکاری نرک ناموں کے مطابق قیمتیں شہریوں سے وصول کی جارہی ہیں زائد وصول کی جارہی ہیں اور زائد وصول کرنے پر جرمانی اور مقدمات کا اندراج بھی کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود شہر کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں ہوں رہی ہیں لیکن اس کے باوجود شہریوں کو جو ہے ریلیف نہیں مل پا رہا ہے کیونکہ آجو سرکاری نرکنا میں اس پر نہ تو کوئی سبزی آجو ہے اس کے مطابق فروغ کی جارہی ہے اور نہ ہی کوئی پھل جو ہے اس کے مطابق شہریوں کو فروغ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا آگے بڑھیں گے آپ کو یہ بتائیں کہ بجلی کی بچت کے لیے وفاق کا ملک بھر کی مارکیٹ ساڑھے آٹھ بجے بند کرنے کا فیصلہ پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ مشترت کر دیا ہال روڈ مارکیٹ میں ساڑھے آٹھ بجے کے بعد بھی معمول کے مطابق خرید و فیروغت جاری رہی اویس محمود کی ریپورٹ بجلی کی بچت کا منصوبہ وفاقی حکومت کا مارکیٹیں جلد بند کرنے کا فیصلہ پنجاب حکومت نے فیصلے کو مسترد کر دیا رات ساڑھے آٹھ بجے کے بعد بھی ہال روڈ مارکیٹ کھلی رہی تاجر اور شہری معمول کے مطابق خرید و فروخت کرتے رہے تاجروں کا کہنا ہے کہ آٹھ بجے مارکیٹوں کو بند کرنے کے احکامات وفاق کی طرف سے ہیں پنجاب حکومت سے ایسے کوئی احکامات جاری نہیں کیے گئے جب ایسے احکامات محصول ہوں گے تو منوان عمل درامت کریں گے جو وفاق نے فیصلہ دیا نا ٹھیک ہے نا اس پہ ابلیمنٹ کوئی میں نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ ہے پنجاب گورنمنٹ اگر کہے گی اعلان کرے گی تو ہم کر دیں گے جو وفاق ہے وہ تو اپنا فائدہ سوچ رہی ہے تاجروں کے بارے میں تو کچھ نہیں کر رہے ہم کوئی نہیں دکانے بند کر کے جب پنجاب گورنمنٹ کی طرح سے آرڈر جاری ہوں گے تو پھر اس پہ عمل درامت کرنا پڑے گا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کبینہ کے اجلاس میں توانائی کی بچت کے لیے مارکیٹیں جلد بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا کیمرامین ہنوک اکبر کے ساتھ عویس محمود لاہور نیوز وزیراعلا پنجاب کی بات کریں گے وزیراعلا چہدری پرویزلاہی کی قیادت میں پنجاب حکومت نے ترقیاتی بجٹ کے استعمال کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا گوڈ گورننس کے باعث روا مالی سال کے پہلے چھے ماہ کے دوران دو سو انچاس ارب روپی کا ترقیاتی بجٹ استعمال کیا گیا لیاقت علی کی ریپورٹ وزیراعلا چہدری پرویزلاہی کی قیادت میں پنجاب حکومت کا ترقیاتی بجٹ کے استعمال کا نیا ریکارڈ گوڈ گورننس اور ترقیاتی منصوبوں کی مؤثر مانیٹرنگ کے باعث روا مالی سال کے پہلے چھے ماہ کے دوران دو سو انچاس ارب روپی کا ترقیاتی بجٹ استعمال کیا گیا سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں روا مالی سال کے پہلے چھے ماہ کے دوران نواسی ارب روپی زیادہ استعمال کیے گئے دو سو انچاس ارب روپی کا ترقیاتی بجٹ یکم جولائی دو ہزار بائیس سے اکتیس دسمبر دو ہزار بائیس تک استعمال کیا گیا گزشتہ مالی سال کے پہلے چھے ماہ کے دوران اے ڈی پی کے تحت ایک سو ساٹھ ارب روپے استعمال کیے گئے تھے وزیراعلا پنجاب کا سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت فنڈز کے استعمال کی رفتار پر اتمینان کا اظہار چودری پرویزی داہی کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے ترقیاتی بجٹ کے استعمال کے حوالے سے بڑی کامیابی حاصل کی ہے امید ہے روامالی سال کے اختتام تک پنجاب حکومت ترقیاتی فنڈز کے زیادہ سے زیادہ استعمال کا ریکارڈ بنائے گی ترقیاتی فنڈز کے بروقت استعمال سے منصوبے مقررہ مدت میں مکمل ہوں گے صوبے کے عوام ترقیاتی منصوبوں کے سماراز سے مستفید ہوں گے وزیراعلا چودری پرویزی داہی نے چیف سیکیریٹی عبداللہ سنبل چیئرمن پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ بورڈ واصف خرشید اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراحہ ہے لیاقت علی لاہور نیوز کلی میں چوک انڈرپاس کی ری بارڈنگ کے منصوبے پر کام جاری منصوبے کو بروقت مکمل کرنے کے لیے انڈرپاس کے دونوں اطراف سے ٹریفک کے لیے مکمل بند کر دیا گیا ٹریفک ڈیورشن پلان جاری کر دیا گیا زینال عبدین کی ریپورٹس سینٹرل ویزنس ڈیسٹرک ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کی جانب سے کلمہ چوک انڈرپاس ری موڈلنگ کے منصوبے پر کام چاری دوہزار ریٹیننگ پائلز میں سے پندرہ سو پچاس مکمل کر لی گئی ہیں ہیوی مشنری کے ساتھ انڈرپاس میں بیرل کی خدائی کی جا رہی ہیں کام تیزی سے مکمل کرنے کے لیے کلمہ چوک انڈرپاس کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا اس سے قبل صرف ایک لین بند تھی سی بی دے انتظامی اور سی جی ٹریفک پولیس لاہور نے ٹریفک اڈوائزری جاری کرتی ہے لیبرٹی مارکیٹ سے برکت مارکیٹ کی طرف ٹریفک انڈرپاس کے اوپر سے گزرے گی مسلم ٹاؤن موڈ سے آنے والی ٹریفک کے نال روڈ سے برکت مارکیٹ جا سکتی ہے کلمہ چوک فلائی آور سے ہو کر نرسٹری یوٹن استعمال کیا جا سکتا ہے برکت مارکیٹ سے آنے والی اور لیبرٹی مارکیٹ کی طرف جانے والی ٹریفک مسلم ٹاؤن کی طرف جائے گی ٹریفک یوٹن لے کر کذافی سٹیڈیم سے ہوتی ہوئی لیبرٹی مارکیٹ پہنچے گی اسی طرح موڈل ٹاؤن سے لیبرٹی مارکیٹ آنے والی ٹریفک بھی سیدھی مسلم ٹاؤن جا سکے گی جو یوٹن لے کر کذافی سٹیڈیم سے ہوتی ہوئی لیبرٹی مارکیٹ پہنچے گی پردوس مارکیر سے آنے والے مسافر لیبرٹی مارکیٹ یا مین بلوار گل برگ کی طرف جانے کے لیے حسین چوک استعمال کریں گے سی ای او سینٹرل بزنس ڈسٹرک پنجاب عمران امین کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل کے آغاز سے قبل تمام روٹس کو فعال کرنے کی پوری کوشش کریں گے کیمرامین محمد امیر کے ساتھ زین العابدین لاہور نیوز سامنباد اندرپاسمنٹ صوبے کے لیے مزید دو کنال بارہ مرلے اراظی ایکوائر کرنے کے لیے سیکشن فائیف جاری کر دیا گیا کمیشنر لاہور آفیس نے اراظی ایکوائر کرنے کے لیے سیکشن فائیف جاری کیا ملتان روڈ سٹریٹ سکیم اور موزہ نوکور سے اراظی ایکوائر کی جائے گی ملتان روڈ سٹریٹ سکیم کے 29 پلوٹس کو ایکوائر کیا جائے گا پلوٹ نمبر ایک سے آر چودہ سے بیس اور تائیس سے اٹھائیس کو ایکوائر کیا جائے گا ملتان روڈ سٹریٹ سکیم کے پلوٹ نمبر چیہ سٹھ سے چھوہتر کو بھی ایکوائر کیا جائے گا ملتان روڈ سٹریٹ سکیم کی کل دو گنال سات ملے ارازی ایکوائر کی جائے گی موزہ نمہ کورٹ سے پانچ ملے ارازی ایکوائر کی جائے گی سٹیک وولڈرز کو تیس روز میں ایرازی ایکوائر کرنے سے مطالق اترازات داخل کرنے کی اجازت ہوگی سیاسی کشمکش نے ایر ملکی گرانڈ سے شروع ہونے والے منصوبے متاثر کر دیئے الڈی اے ون ونڈو سیل کی تعمیر کا منصوبہ بھی ملتوی ہو گیا لہورڈ ڈیویلمنٹ آتھارٹی نے ورلڈ بینک کے تعاون سے نیا ون ونڈو سیل بنانے کا معاہدہ کیا سیاسی صورتحال کے سبب نئے ون ونڈو سیل کی تعمیر کا منصوبہ ملتوی ہو گیا ورلڈ بینک کے کنٹری ہر نے منصوبے کے علتوان سے مطالق ایل ڈی اے کو اگاہ کیا پلان کے تحت ایل ڈی آفیس جہوہ ٹاؤن سے متصل سپورٹس کمپلیکس کی پارکنگ میں نیا ون ونڈو سیل بنایا جانا تھا دس سال کے بعد ایل ڈی اے کا جدید ارسپا نئے ون ونڈو سیل کی امارت تعمیر کرنے کا منصوبہ ٹھپ ہو گیا معاشی صورتحال بہتر ہونے پر منصوبے پر نظرسانی کی جائے گی ورلڈ بینک کے جلاس میں کیس دوبارہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو پیش کیا جائے گیا میکمین بلدیات شہر خاموشہ آتھارٹی کا مکمل فعال کرنے کے لیے متحرک ہو گیا میکمین بلدیات نے شہر خاموشہ آتھارٹی کے لیے ایک ارب روپے مانگ لیے شہر خاموشہ آتھارٹی کے بیس خالی سیٹوں پر بھرتیوں کے لیے وزدی ریالہ سے اجازت بھی مانگی گئے دوہر کے پانچ قبرستانوں کی تعمیروں اور بحالی رواب مالی سال تک مکمل کرنے کا حدف ہے ننکانہ اٹوبا ٹیکسنگ میں موڈل قبرستانوں کے قیام کے لیے وزدی ریالہ پنجاب سے اجازت مانگی گئے سمری وزدی ریالہ پنجاب کو اٹسائل کر دی گئے ایک ارب کی لاغت سے موجودہ موڈل قبرستانوں کے اخراجات اٹھائے جائیں سیکیٹری بلدیات پنجاب نے جون دوہزار تئیس تک قبرستانوں کی بحالی کی ڈرڈ لائن دی ہے نئے سال میں شہریوں کے نئے لائسنس بننا بند ہو گئے ٹرافک پولیس کو میکمینڈا کی طرف سے ٹیکٹس نہ ملنے پر نئے ڈرائیونگ لائسنس کا اجراء نہ ہو سکا نئے لائسنس کب سے بننے شروع ہوں گے مدرستر حسین کی ریپورٹ میں دیکھئے نئے سال کی آمد آمد شہریوں کے لیے نئے لائسنس بنوانا بھی دشوار لاہور کے تمام ٹرافک سنٹرز میں نئے لائسنس بننا بند ہو گئے محکمہ ڈاک کی طرف سے نئے سال بیسو تیس کے ٹیکٹس جاری نہ کیے گئے جس کے باعث نئے ڈرائیونگ لائسنس بننے کا سلسلہ رک گیا سی ٹی او لاہور آج کیونکہ پہلا ورکنگ ڈے ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کا نئے سال کے حوالے سے تو ان کی طرف سے یہ ہمیں ایشورنس دی گئی ہے کہ اگلے چوبیس سے اڑتالیس گھنٹے کے اندر اندر جو ہیں وہ ٹیکٹس پروائیڈ کر دیے جائیں گے اور جو ڈرائیونگ لائسنس بنانے کا پروسس ہے وہ اسی طرح سموتھلی دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے ڈاکٹر سدر جاز ملی کا مزید کہنا تھا کہ ہم جلد ڈیجیٹل ٹیکٹنگ پر جا رہے ہیں جس کے وجہ سے یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا جائے گا پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ساتھ مل کے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ جو میانویل ٹیکٹ ہوتی ہے یا جو پیپر ٹیکٹ ہوتی ہے اس سے ہم آزاد ہو جائیں اور ہم جو ہے ڈیجیٹل پیمنٹ کی طرف چلے جائیں لیکن بہت جلد اس کا جو ہے پرماننٹ حل نکل آئے گا جب ہم ڈیجیٹل پیمنٹ کی طرف چلے جائیں گے اور جیسے کہ آپ نے پہلے ذکر کیا کہ پہلے بعض اوقات اس میں ڈیلے کافی زیادہ آتا تھا لیکن اس دفعہ ہشائن بات یہ ہے کہ یہ ویدن ٹو ٹو ٹری ڈیز ایشو سالب ہو جائے گا سیڈی ٹریویک پولیس کے مختلف سنٹرز میں سینکڑو شہری لائسنس کے حصول کے لیے روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں نئے سال کی ٹکٹس نہ ہونے سے انہیں دشواری کا سامنا ہے کیمرمن بابر ریاض کے ساتھ مداثر حسین لاہور نیوز پاکستان تحریک انصاف نے ملکی معاشی صورتحال پر وائٹ پیپر جاری کر دیا صرف آٹھ مامر ٹیکسٹائل سیکٹر کے پندرہ لاکھ ملاثمین بیروزگار ہوئے اور ڈیفالڈ کا خطرہ پانچ فیصد سے نوے فیصد تک پہنچا شوقت ترین کہتی ہے آئی ایم ایف نے وفاقی حکومت کی گیر تحریک انصاف کی جانب سے وائٹ پیپر جاری نوے شہرہ قائدی آزم پر پی ٹی آئی راہنما شوقت ترین اسد عمر پواد چودری اور حماد ازر نے وائٹ پیپر جاری کیا فارو خبی مضامیل اسلام سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ تیمور جھگڑا اور ڈاکٹر زرکا نے بھی خطاب کیا سابق وزیر خزانہ شوقت ترین کا کہنا تھا انیس اشاریہ دو ارب ڈالر کا کرنٹ اکانت خسارت چھوڑ کر گئی پی ٹی آئی دوڑ میں کرونا کے باوجود جی ٹی پی گروتھ چھے فیصد تک پہنچی آئی ایم اپنی وفاقی حکومت کے خیرز میں درانہ روئی کی وجہ سے پیسے دینے سے انکار کیا یہ انہوں نے انیس اشاریہ دو بلین کا کرنٹ اکانت ڈیفیسٹ ہمیں چھوڑا ریزرب جو تھے نو اشاریہ چار بلین ڈالر تھے اور پاکستان کا روپے کو انہوں نے اپنی طرف سے مضبوط رکھنے کی کوشش کی اور ہم اس کو اکانومکس میں کہتے ہیں اوور ویلیو اصد عمر کا کہنا تھا کہ درست سیاسی فیصلے معیشت کی ترقی کے لیے ضروری ہوتے ہیں سیاست کو اگر ہم نکال دیں اور معیشت کو ہم صرف دیکھیں تو پھر اچھے فیصلے ہو سکتے ہیں معیشت صرف اس وقت ٹھیک ہوگی جب اس کے اندر سیاسی عمل دخل نہ ہو پی دی آئے راہنما حماد حضر نے کہا کہ ڈیپول کا شوشہ امپورٹن حکومت نے خود چھوڑا جس سے ملک میں معاشی افراد تفری پھیلی ایک نیا ڈرافٹ بعد میں جو پیش کیا جو فائنل بل ہوتا ہے صرف وہ چند غلطیوں کے لیے یا چند چیزوں کو ریویو کرنے کے لیے ہوتا ہے جو ڈیبیٹ میں آئی ہوں تو پورا یکسر نیا بجٹ پیش کر دیا اس کے بعد آتے ساتھ پورے مارکٹ میں پینک پھیلا دیا کہ پتہ نہیں جانے والے کیا کر گئے یہ پینک خود انہوں نے پھیلایا سابق وزرہ خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ مہر ماشیات علی خزر اور مزمیل اسلم نے کہا کہ پاکستان کی مشرقی ترقی میں پاور سیکٹر بڑی رکاوٹ ہیں اگر آپ اس بار چارٹ کو دیکھیں تو جو یہ سال گزر رہا ہے ایف فائی ٹوئنٹی تھری جس میں سے ہم آدھا سال گزار چکے ہیں اس سال میں ہماری تقریباً بیس ارب ڈالر کی ریپیمنٹ ہے راہنما کے لئے کی انصاف جمشیت اقبال چیمہ کا کہنا تھا کہ دو ہزار اکیس میں اشیاء کی قیمتوں کے حوارست پاکستان دنیا کے سب سے سستا ملک تھا پاکستان میں ایک شخص کے عوصر بہتر ہزار روپے سلانہ خوراک پر خرچ ہو دیتے ہیں آج ایک لاکھ سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے کہا کہ ملک میں گزہ سا سات آٹھ ماہ سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی دو خانداروں نے دنیا میں پاکستان کا نام بدنام کیا اگر صرف مانگنا ہی ہے تو اس طرح پاکستان نہیں چل سکتا پیمین پی ٹی آئی امران خان کا معاشی صورتحال پر وائر پیپر جاری کرنے کی تقریب سے ویڈیو لنک خطاب امران خان کا کہنا تھا کہ کرپشن کرنے والے آج درستے رہے ہیں ان کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھا دیا گیا ہے دو خانداروں نے ایک دوسرے پر کرپشن کے مقدمات بنائے اب پھر سے ان کو مسلط کرنا عدمیہ ہے انہوں نے جو آپس میں ایک دوسرے کے گینسٹ ساری پبلک کو تیار کیا بیس سال پچیس سال کہتے رہے کہ وہ کہتا ہے وہ چور ہے وہ چور ہے کیسز ایک دوسرے کے اوپر بنائے ان کو ریجیکٹ کی عوام نے مجھے تو ان کے گینسٹ ووٹ پڑی ان دونوں پارٹیز کے گینسٹ تو ان کو جب پھر مسلط کیا گیا میرے خیال میں یہ پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے عمران خان نے کہا کہ الیکشن کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے الیکشن کا نام سن کر ان کی ٹانگیں کا اپنا شروع ہو جاتی ہیں انہی دو خاندانوں نے دنیا میں پاکستان کا نام بدنام کیا اور ورسیز پاکستانی بھی مایوس ہیں نیپ پر امیم کر کے سارے چوروں نے اپنے کیسز ختم کروائے یہاں آتے ساتھ ہی سب سے پہلے تو ادارے ختم کیے ہم نے اداروں کے در میرٹ لے کیا ہے انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے ایف آئی کے ختم کی کیونکہ شہباز شریف کے کیسز تھے اربو روپے کے اس کو ختم کیا اس کے پر آدمیں اور اس کا اب صرف کام ہے پھر انہوں نے نیپ ختم کی اس کے ٹی ٹی کے کیس تھے اور ان سارے چوروں کے کیسز تھے ساروں نے اپنے کیسز ابینمنٹ نیپ کر کے ختم کیے عمران خان نے کہا شہباز شریف بڑا جینئس منتا تھا مگر ایکسپوز ہو گیا اس ہارٹ آر کا بھی پتا چل گیا وہ کتنے پانی میں ہیں معاملے خصوصی وزیراسم عطا عطارر نے ملک کے ڈیفالٹ کرنے کی تمام افواہوں کو رد کیا عطا عطارر نکال کے ملک کی اکانومی بحالے کے جانب جا رہی ہے محمد اشفاق کی ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ کے آہاتہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما عطا عطارر نے کہا کہ تحریکی ادم اعتماد کے لیے میمبرز کا ایشو نہیں کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے وزیراعالہ اعتماد کا ووٹ لینے سے کاثر ہیں ہمارا حدف وزیراعالہ تھا سپیکر نہیں کئی دن گزر گئے ہیں وزیراعالہ اعتماد کا ووٹ لینے سے کاثر ہیں کیونکہ ان کے نمبر پورے نہیں ہیں عمران خان صاحب نے اعتماد کے ووٹ کو بھی روکا وایا اور اسیمبلی اگر توڑنی تو توڑے نہ آئیں اعتماد کا ووٹ لیں وزیراعظم کے معاملے خصوصی نے سی سی پیو غلام محمود ڈوگر کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور حدف تنقید بنایا پنجاب پولیس میں غلام محمود ڈوگر نامی آدمی میں زیادہ اس کو جانتا نہیں ہے کوئی قبضہ گروپ ٹائپ جس کے خلاف دوزار بارہ کی ایک رپورٹ ہے کہ یہ قبضے کرتا ہے اس کے دل میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ رکھتا ہے اتا تارڑ کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب لیگی کارکنوں کو سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانے والوں کو کبھی ماف نہیں کریں گے کیمروین محمد عیوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز آگے بڑھیں گے آپ کو یہ بتائیں سابق وزیراعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے کے الزام میں دو بھائیوں کے حراست میں لینے کے خلاف درخواست لہرہائی کورٹ نے درخواست گزار کے ویڈیو ریکارڈ اور دیگر شواہد آر پیو گجروالہ کو پیش کرنے کی ہدایت کی محمد اشفاق ریپورٹ کریں گے عمران خان پر قاتلانہ حملے کے الزام میں دو بھائیوں کو حراست میں لینے کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صفتر سلیم شاہد نے ارشاد بی بی کی درخواست پر سمات کی وزیراعظم کے معاملے خصوصی اتاولتار ارسمیت لیگی وقلہ عدالت میں پیش ہوئے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ مدسر اور احسن کو شک کی بنیاد پر غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تفتیش کیلئے جی آئی ٹی تشکیل دی گئی درخواست گزار خاتون نے بتایا کہ پولیس نے تاحال مدسر اور احسن کی گرفتاری نہیں ڈالی احسن اور مدسر مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے درخواست گزار نے استعدا کی کہ عدالت دونوں بھائیوں کی بازریابی کا حکم جاری کرے عدالت کی درخواست گزار کو ویڈیو ریکارڈ اور دیگر شواہد آر پیو گجرانوالا کو پیش کرنے کی ہدایت عدالت نے کاروائی کرتے ہوئے آر پیو گجرانوالا کو پندرہ روز میں ریپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت کرتی پیپلز پارٹی کی بات کریں گے پیپلز پارٹی وستی پنجاب کے قائم مقام مقام صدر رانہ فاروق صعید نے کہا کہ حالات یہی رہے تو دو ہزار تیس میں بھی عام الیکشن نہیں ہوں گے عمران خان ملک انارکی کی طرف لے جا رہے ہیں محمد یحسین کی ریپورٹ پیپلز پارٹی وستی پنجاب کے قائم مقام صدر رانہ فاروق صعید کی موڈل ٹاؤن سنٹرل سیکٹریٹ میں پریس کانفرنس اجلاس میں فیصل میر میاں عیوب احسن رزوی ڈاکٹر خیام وادگر بھی موجود تھے رانہ فاروق صعید نے کہا قبل از وقت الیکشن کا کوئی چانس نہیں ہے عمران خان کی چار سالہ خرابی کو دور کرنے کے لیے وقت درکار ہے دو ہزار تیس کا جو الیکشن ہے جو اپنے وقت پہ ہونا ہے اس کے لیے ہم سوچ بچار پیپلز پارٹی پنجاب میں کر رہی ہے دو الیکشن ہوئے ہیں یہ جس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے اور اس میں دکھایا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں ہے رانہ فاروق صعید نے کہا کہ تحریک انصاف اور کاف لیک کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے گا لوگ عمران خان سے تنگ آ چکے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو کہہ رہا ہے نا عمران خان کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا میری اخصریت ہے میں کہتا ہوں الیکشن ہو پنجاب کا الیکشن ہو کاف لیک کو بھی اپنی حقیقت پتہ چل جائے گی اور اس کو بھی پتہ چل جائے گی اس موقع پر سیکٹری اطلاعات شہزاد صعید چیما نے بتایا پیپلز پارٹی ظلفکار بھٹو کی سالگیرہ کی تقریبات ملک بھر میں مناکد کی جائیں گی کیمرامن فخر عباس کے ساتھ محمد یاسین لاہور نیوز سینئر سبائی وزیر میہ اسلم اقبال نے کہا کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے گزشتہ آٹھ ماہ میں ترقی کرتی ہوئی ایکانومی کا بیڑا غر کر دیا سبائی وزراء عراقین اسیملی اور دیگر سمادی و سیاسی شخصیات سے ملاقات کے دوران میہ اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ سال دوہزار بائس میں امپورٹیڈ سرکار نے ملک ایکانومی کو بہت نقصان پہنچایا ذر مبادلہ کے ذخائع ترسلات ذر اور برامداد میں خطرناک حد تک کمی آگئے نون لیگ کے معاشی ارسطو عساقڈار کی پالیسیز نے ہمیشہ قومی ایکانومی کو نقصان پہنچایا میہ اسلم اقبال نے کہا کہ تحریک انصاف کی معاشی ٹیم کی پالیسیز سے قومی معیشت مضبوط ہوئی تھی عمران خان کی معاشی ٹیم بھی ملک کو معاشی بہران سے نکال سکتی ہے سینئر صوبائی وزیر کے بعد ترجمان وزدی ریالہ پنجاب کی بات کریں گے فیاض الحسن چوہان کہتی ہیں پی ڈی ایم نے ملک کو معاشی تباہی کی دہانے پر پہنچا دیا اپنے ایک بیان میں فیاض چوہان نکاح کے تحریک ادھم اعتماد کے بعد ذرہ مبادلہ کے ذخائر میں ایک سو اٹھ سٹھ فیصد کمی ہوئی آج ملک میں مہنگائے کی شرعہ چوبیس ایشاریہ پانچ فیصد ہے جو ہمارے دور میں بارہ ایشاریہ سات فیصد تھی امپورٹڈ حکومت کی دور میں روپے کی قدر میں تاریخی کمی ہوئی فیاض چوہان نکاح کے ناہل حکومت کی اہمکانہ پالیسیز کی وجہ سے ایکانومی آمن اور گورنس تباہ ہو چکے یہ سال ان چوروں اور لٹیروں سے نجات کا سال ہے عوام ان نکمہ حکمرانوں کو دوبارہ ملک کو لوٹنے کا موقع نہیں دیں گے نیا سال بھی مہنگائی کی ذریعہ سر بنیادی ترین ضروریات آٹا مسید مہنگا کر دیا گیا گندم کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ آٹا پانچ رپے بڑھا کر ایک سو پینتالیس رپے کلو کر دیا گیا شہریوں نے آٹے کی بڑھتی قیمتوں پر سر پکڑ لیے ریپورٹ کریں گے عبدالقادر نائے سال کا تحفہ آٹا مزید مہنگا غریب روٹی جیسے بنیادی حق سے بھی محروم ہونے لگا چکی آٹا پانچ روپے کلو مہنگا قیمت ایک سو پنتالیس روپے فی کلو ہو گئی غلام انڈیوں میں گندم کا بہران دن بہ دن بڑھنے لگا گندم اٹالیس سو روپے فی من ہو گئی لاہور آٹا چکی آنرز اسوسییشن نے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا آٹے کی خریداری کے لیے آئے شہریوں نے کہا کہ اب تو دو وقت کی روٹی پکانا مشکل ہو چکی حکمران صرف اپنی سیاست چمکا رہے ہیں غریب کا کوئی خیال نہیں لاہور آٹا چکی آنرز اسوسییشن کا موقف ہے کہ گندم ریکارڈ مہنگی ہو چکی حکومت گندم کی قیمتوں پر خصوصی توجہ دے کیمران محمد نومان کے ساتھ عبدالقادیر لاہور نیوز وزدی ریالہ پنجاب کی بات کریں گے چہدری پرویزلاہی کہتے ہیں حکومتی کرزوں میں سو ارب روپے کی کمی سے آئندہ گندم خریداری کے عمل میں بہتری آئے گی وزدی ریالہ پنجاب چہدری پرویزلاہی کی زیادہ صدارت گندم کی حوالے سے حالہ سطح کا اجلاس ہوا اجلاس میں فلور میلز اسوسییشن کے نمائندگار نے شرکت کی چہدری پرویزلاہی نے گندم اور آٹے کی بینل سبائی نقل و حمل روکنے کے لیے کڑی مونیٹرنگ کا حکم دیا وزدی ریالہ نے کہا کہ بینل سبائی نقل و حمل روکنے کے لیے پولیس اور انتظامیہ بلا امتیاز کا روائی یا عمل بلائی وزدی ریالہ نے ہدایت کی کہ سبائی اٹھزلاہی انتظامیہ عوام کو مقررہ قیمت پر آٹے کی دسیابی یقینی بنانے کے لیے اور ممکن اقدام اٹھائے موسم سرما میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ایلانیاں کے ساتھ غیر ایلانیاں لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے فہد امین کی ریپورٹ شدید سردی میں بھی لوڈ شیڈنگ کا جن قابو میں نہ سکا شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی ایلانیاں اور غیر ایلانیاں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے شدید ان میں فیڈرز کی ٹریپنگ اور دیگر فنی خرابیوں کے باعث متعدد علاقے گھنٹوں بجلی سے محروم لیسکو کی بجلی کی طلب 2850 میکا وارڈ جبکہ انپی سی سی کی جانب سے لیسکو کو 200 میکا وارڈ بجلی فراہم کی جا رہی ہے لیسکو کو 550 میکا وارڈ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا ہے دو گھنٹے کے شیڈیول کے برقس شہر کے مختلف علاقوں میں تین سے چار گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری ہے جبکہ دہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں پانچ گھنٹے سے زائد ہے لیسکو ریجن میں بجلی کی الانیاں اور غیر الانیاں لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشانی میں مبتلا ہیں واسا سے خبر شامل کریں گے لاہور کی باسیوں نے پانی کی ادم فراہمی پر واسا کے خلال لاف شکایات کے امبات لگا دیئے واسا کو گزشتہ تین ماہ میں پانی کی قلت سے مطالق دو ہزار چھے سو انسٹھ شکایات موصول ہوئیں زینال عابدین کی ریپورٹ واسا انتظامیہ نے سارفین کو بیجار و مددگار چھوڑ دیا گزشتہ تین ماہ میں پانی کی قلت سے مطالق دو ہزار چھے سو انسٹھ شکایات موصول دو ہزار بائیس کے ماہ اکتوبر میں آٹھ سو اناسی نومبر میں سات سو اٹالیس اور دسمبر میں سارفین نے ایک ہزار بتیس شکایات کی سردی کے باوجود ماہ دسمبر میں پانی کی قلت سے شہری پریشان رہے اکتوبر نومبر اور دسمبر کے مہینوں میں نشتر کالونی کے علاقوں کے سارفین کو پانی کی سب سے زیادہ کمی کا سامنا کرنا پڑا نشتر ڈاؤن ڈائریکٹوریٹ کو اکتوبر دو ہزار بائیس میں پانی کی ادم فراہمی کی ایک سو ستتر شکایات موصول ہوئیں نومبر میں ایک سو اکیالیس اور دسمبر میں ایک سو ستاون شکایات کی گئیں دسمبر دو ہزار بائیس گلبرگ ٹاؤن کے مکینوں کے لیے بھاری رہا پانی کی قلت پر ایک سو بانوے شہریوں نے واسا گلبرگ ٹاؤن سے رجوع کیا ایمڈی واسا غفران احمد نے شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے واسا کے تمام او اینڈ ایم ڈائریکٹرز کو وارننگ جاری کر دی ہے کیمرہ ٹیم کے ہمرا زین العابدین لاہور نیوز ارکانی قومی و سبائی اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز کے اجراء کا معاملہ لہرہ ایکوڑ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کی منظوری کے بغیر ارکانی اسمبلی کو جاری ہونے والے ترقیاتی فنڈز کو غیر آئینی قرار دے دیا محمد اشفاق کی ریپورٹ ارکانی قومی و سبائی اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز کے اجراء کا معاملہ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کی منظوری کے بغیر ارکانی اسمبلی کو جاری ہونے والے ترقیاتی فنڈز کو غیر آئینی قرار دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس شاہر جمیل نے ماظر حسین کی درخواست پر بیس صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا عدالت نے تحریری فیصلے میں قرار دیا کہ لوکل گورنمنٹ کی منظوری کے بغیر ووٹرز کو متاثر کرنا ہے جو غیر منصفہ نہ ہے مرضی کے حلقوں کے لیے فنڈز مختص اور اس کا استعمال آئین کے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے ایسے حلقوں میں جہاں حکمران پارٹی جیتی ہو وہاں ترقیاتی فنڈز جاری کرنا پنجاب لوکل گورنمنٹ ایک دوہزار بائیس کی تحت غیر آئینی ہے عدالت نے پنجاب کابینہ کی منظوری کے بغیر ایڈمنیسٹریٹرز کی تائیناتی بھی غیر قانونی قرار دی دی عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کی منظوری کے بغیر تمام نائے ترقیاتی منصوبے غیر قانونی قرار دی جاتے ہیں ایسے تمام منصوبے صرف اسی صورت میں جاری رہ سکتے ہیں جب تک لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے بعد منتخب ہونے والے نمائندے توسیق کریں ایسا کوئی ایگزیکٹیو حکم نامہ جس کے تحت ارکان ایساملی کو گرانٹ جاری کی گئی ہو اور وہ لوکل گورنمنٹ کی ڈومین میں آتا ہو اسے بھی غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے عدالت نے حکم دیا کہ الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کا کام مکمل ہونے پر پنجاب لوکل گورنمنٹ ایک دوہزار بائیس کے تحت انتخابات کروائے کیمروین محمد عیوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز پنجاب میں گرین ایریاز کو ختم کرنے کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ نے سیکیٹری ہاؤزنگ اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پانچ جینوری کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا محمد اشفاق کی ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں گرین ایریاز کو ختم کرنے کے خلاف درخواست جسٹس جواد حسن نے سماجی کارکن عمرانہ طوانہ کی درخواست پر سماتی درخواست گزار کی جانب سے عزر صدیق ایڈوکیٹ پیش ہوئے درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ماحولیاتی آلودگی سے بچاؤ کے لیے درختوں کا وجود بہت ضروری ہے گرین لینڈ ختم ہو رہی ہے اور آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے دورانے سمات جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیئے کہ سموک ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے لاہور میرا شہر ہے سموک کے باعث جہاں رہنا مشکل ہو رہا ہے ماضی میں ہائی کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت ہوتا تو آج لاہور کی یہ حالت نہ ہوتی عدالت نے سیکیٹری ہاؤسنگ اور دیگر کو نوٹس جاری کر کے پانچ جنوری کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا عدالت نے ہدایت کی کہ درخواست گزار کے وکیل چارٹ کی شکل میں گزارشات بنا کر پیش کریں عدالت پھر ان گزارشات پر عمل درامت کرنے کا حکم دے گی کیمرمین محمد عیوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز لاہور آئی کورٹیم پنجاب میں معظور افراد کیلئے سولیات کی فراہمی اور قانون پر عمل درامت کی درخواست پر سیکیٹری قانون پنجاب اور دیگر فریقین سے پانچ جنوری کو جواب طلب کر لیا جوڈیسل اکٹیوزم پینل کے وکیل ارزر صدیق نے دلائل دیئے جس میں کہا کہ عدالتی حکم پر معظور افراد کی حقوق کے تحفظ کا قانون منظور ہو گیا مگر عمل درامت نہیں ہو رہا قانون میں معظور افراد کے سرکاری نوکریوں میں تین فیصد کوٹا مختص ہے مگر وہ نظر انداز کیے جا رہے ہیں درخواست گزار کا مزید کہنا ہے کہ معظور افراد کے ساتھ مزاک کرنے والوں کو ابھی تک سزا نہیں دی جا سکی قانون کے مطابق سپیشل عدالتی قائم نہ کر کے قانون کی خلافت سے جاری ہے درخواست گزار نے استعداد کی کہ معظور افراد کے پبلک ٹرانسپورٹ میں خصوصی سولیات اور ریاض فراہم کرنے کے قانون پر عمل کا حکم دیا جائے عدالت نے درخواست شماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے معظور افراد کے لیے سولیات کے فراہمی اور قانون پر عمل درامت کی درخواست پر سیکیٹری قانون پنجاب اور دیگر فریقینٹ سے پانچ جنوری کو جواب طلب کر لیا کچھ موسم کی بات کریں تو شہر میں سردی کی لہر برقرار ہے مضافاتی علاقوں میں دھون کے باعث موٹروے مختلی مقامات سے بند کم سے کم دردہ حرارت تین ڈگری سنٹی گریٹ رہنے کا امکان آئندہ تین روز تک موسم سرد اور خوشک رہے گا اسما شاکت سے بات کریں گے جی اسما موسم کے بارے بتائیے جی ملکل اگر شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے بات کر لیا جائے تو شدید سردی کی لپیٹ میں نظر آ رہا ہے شہر لاہور اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ پانچ سنٹی گریٹ جا رہا ہے تو یہ نظر گایا جا سکتا ہے کہ کافی حد تک سردی جو ہے وہ لاہور میں ہو چکی ہے نہ صرف سردی ہے بلکہ دو دن سے یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ گزشتہ دو روز سے لاہور جو ہے وہ دنس فوک کی لپیٹ میں بھی نظر آ رہا ہے اس وقت بھی جو ہے دھون کی شدت کافی حد تک بڑھ چکی ہے جو اہم شہرہ ہیں کومی شہرہ ہیں وہاں پہ حد نکاح کافی زیادہ کم نظر آ رہی ہے موٹر بھی جو ہے اس کو بند کیا گیا تھا اس وقت میں بابو سابو انٹرچینج پہ موجود ہوں کچھ دیر پہلے جو ہے اس انٹرچینج کو کھولا گیا ہے اور یہاں سے جو ٹرافک کی عام دو رفت کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے اگر یہاں پر بات کر لی جائے محکمہ موسمیات کے حوالے سے تو محکمہ موسمیات کے حوالے سے یہ بتا جا رہا ہے کہ اگلے تین روز تک موسم جو ہے اسی طرح سرد رہے گا اور جو فوق ہے اس کی شدت میں بھی کافی حد تک اضافہ ہو سکتا ہے اچھا اس میں یہ بتائیے گا جس طرح فوق کے حوالے سے آپ نے بتایا اب سموک کی کنڈیشن کیا لاہور میں ائر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے گزرشتہ کئی دنوں سے لاہور بہت متاثر ہے ائر کوالٹی انڈیکس کی وجہ سے دیکھیں لاہور کے مختلف علاقوں کا ائر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ ڈیفرنٹ آ رہے لیکن اوورال ائر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے بات کر لی جائے تو 165 جا رہا ہے اور ڈاکٹرز کے مطابق یہ انہیلتی ائر کوالٹی انڈیکس ہے فضائی علودگی جو ہے وہ کافی حد تک دیکھنے میں آ رہی ہے جو شہریوں کو بھی کافی متاثر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تو ڈاکٹرز بھی یہ ہدایت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ احتیاط بڑھتی جائے ماسک کا استعمال کیا جائے غیر ضروری جو باہر لوگ نکلتے ہیں وہ نہ نکلا جائے تو جتنی احتیاط کی جائے گی اتنا ہی اس سموک سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے جی شکریہ اسمہ آپ نے اپڈیٹ کیا